اللہ نے ہمیں وہ نصیب عطا کیا کہ ہمیں سنی بنایا غلام نے اولیاء بنایا ہم نبی کے عاشق ہیں ہم خادم اولیاء ہیں ہمیں اللہ نے عدب عالیاء دیکھئے ایک چیز ہے آپ کسی قوم سب کچھے کسی سماس سے کچھے ہر سماس ہر قوم ہر دھرم کے پیشوا آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے جس کے اندر عدب نہیں وہ عادمی بیتار ہے جس کے اندر عدب ہے وہ عادمی کامیاب ہے اور یہی تر اللہ کا کرم ہے کہ ہم سنیوں کو بزرگان دین کی جانب سے ملا ہے ہم عدب والے لوگ ہیں ہم کسی کی بیادبی نہیں کرتے بلی سبحان اللہ یہ کسی کی بادائی نہیں ہم عدب کے دائرے میں رہتے ہیں ہم کسی کی بیادبی نہیں کرتے ہیں آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ہم چھوٹے سے بڑے دے پہنچتے ہیں پہلے عالموں کا احترام کرتے ہیں اس کے بعد دھیرے دھیرے جب پڑھے تو پیروں کا احترام کرتے ہیں پیروں سے آگے بڑھے تو ولیوں کا احترام کرتے ہیں ولیوں سے آگے بڑھے تو غوث کے احترام کرتے ہیں غوث آنم سے آگے بڑھے تو مولانی کے احترام کرتے ہیں ان سے آگے بڑھے تو رسولِ پاک کے احترام کرتے ہیں اور اس سے آگے بڑھے تو خدا کے کیعازی کرتے ہیں خدا کے سسٹم ہے نا کاٹے والے گھڑی آپ نے دیکھا ہے کاٹا والا گھڑی کسی کے ہاتھ میں سب کے ہاتھ میں یہ گھڑی ہے کانٹا والا گھڑی کو اپنے ذہن میں بیٹھائیے دیکھئے گا کانٹے والے گھڑی میں تین نمبر ایسے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر آلاز کیجئے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں تین نمبر سنیے ایک نمبر ہے چھے ایک نمبر ہے گیارہ ایک نمبر ہے بارہ اور اس کے بغل میں ایک یہ چال نمبر ہو گئے نا چھے گیارہ بارہ اور اس کے بغل میں ایک اب آپ کانٹے والے کھڑی کو اپنے ذہن میں بیٹھائیے اور دیکھئے کہ چھے جب بچتا ہے جب چھے بچتا ہے تو کھنٹا والا کانٹا چھے پہ رہتا ہے ہمینٹ والا کانٹا کہا رہتا ہے بارہ جب تک چھے اور بارہ سیدھا نہیں ہو جائے جب تک مکمل چھے بستائی کیا سبک ملا ایس انیوں خوش ہو جاؤ ہم چھے والے بھی ہیں بارہ والے بھی ہیں چھے والے غریب نواز کی نشمت سے ہیں بارہ والے رسول جب سلی غریب نواز کی چوکھٹ پر اپنے پیشانی رکھتا ہے تو اس کا پیشانی ادھر ادھر نہیں جاتا اس کی نگاہیں کہیں اور نہیں جاتی چھے سے جائرے کو بارہ یہ بارہ نمبر ہے میرے رسول پاک کا نمبر ہے بارہ والے رسول میرے نبی کب پیدا ہوئے بارہ رمی کے نمبر کو بارہ والے رسول یہ بارہ نمبر میرے نبی کا نمبر ہے یہ چھے نمبر غریب نواز کا نمبر ہے چھچی والے غریب نواز کو اس کم مناتے ہیں چھے رجب جب نہ تو چھے رجب یہ غریب نواز کا منا اور بارہ میرے رسول مائک والے مائک پھراک کر لیے تو چھے پر جب دھندے کا کھاکا آیا اے سنیوں سنو تمہیں کوئی بھی کچھ بولے خبرانہ نہیں آج میری درکاہ کو جانا چھوڑنا بات جب آج میرے میں جا کر تم غریب نواز کی چادر کو پکرتے ہو تو وہ چادر جو ہوتے میں سیدھا رسول پاک تک لے جاتی مطلع یہ ایسا کبھی ہوا ہے چھے جب بجے گا تو یہ ظاہر سبات ہے گھنٹا کا کھاکا چھے پر ہوگا اور منٹ کا کھاکا بارہ سنسٹر کرتا ہوگا تب جاکا کھاکا چھے بجتا ہے تب چھے بجتا ہے بطا چلا غریب نواز کی نصبات غریب نواز کی نصبات جو ہے رسول پاکتے ہیں اب آئیے دوسرا نمبر بتلتا ہوں دیجٹ نمبر جو ہے اگیارہ اگیارہ اب خوڑا خریب ہوگئے نیچے سے اوپر جا رہا ہوں نیچے سے اچھا آپ کو سمجھ رہے ہیں ابھی پورا بھنگلہ سن رہے ہیں میں بھنگلہ مکدر ہوں بھنگلی مکدر ہوں لیکن میں اردو بولوں گا سمجھ رہے ہیں سبان اللہ سب ماشاء اللہ میں کل ہی پرسو ہی بھنگلہ بول کے آیا کل دھارکھر میں اردو بولا پھر آج موقع ملا اردو بولنے کا سنیئے اب جو ہے ہم نیچے سے اوپر چلے اب اوپر کی جانی جب جا رہے ہیں تو کہاں پہنچے اگیارہ پہ پہنچے یہ اگیارہ نمبر بس کا ہے میرے گاؤس کا ہے نا اگیارہی والے پیر بڑے بس ہو رہا نہیں ہے اگیارہی والے پیر اب جب اگیارہ پہ پہنچے تو سنیو ہم کتنے خوش رصیب ہیں کہ جب اگیارہ بجھتا ہے تو میرہ پہ گھنٹا والا کٹا اگیارہ پہ ہوتا ہے اب میرہ پہ مانو viSS ہوتا ہے نا تب جا کر اگیارہ بستا بستا نا گھاٹے والے گھڑی زہنے بیٹھیں اس میں بیٹھیں گا گیارہ پہ منت والا کاتا گھنٹا والا کاتا بارہ پہ منت والا کاتا جب جب کچکا ہے تو گیارہ بستا ہے اے میرے بھائیو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں غوث فاق کے دیوانوں تم گھبرانا نہیں جب غوث کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو صرف یہ عدد کا فرق ہے رسول فاق کی بارگاہ میں پہنچ گئے یہ غوث اور رسول فاق کی بارگاہ میں پہنچ گئے جب غوث تک جو پہنچ گیا ہے غلام غوث ہو گیا ہے پہلے غلام خاجہ بنے تو غلام خاجہ بن کر خاجہ نے ہمیں غوث تک پہنچایا ہے اب غلام غوث جب بنے تو غوث عظم کا کام ہے رسول تک پہنچا دینا اور رسول پاک تک جب پہنچ گئے تو اسی کے بغل میں ایک نمبر ہے جو ایک ہے اور یہی ایک نمبر جب ہم پہنچتے ہیں تو خدا کی ذات ہمیں میں پہنچ گئے اللہ نے کتنا قسمت دیا ہے ہمیں چھے سے چلو گیارہ تک پہنچو گیارہ چلو بارہ تک پہنچو اور بارہ سے جہاں ایک پہنچ گئے اور ایک اور ایک بات آتا یہ تو عدد آتا میں نے سمجھا دیا بھی چھے قریب نواز کا نمبر چھے سے چلے گیارہ پہنچے گیارہ سے چلے بارہ پہنچے جیسے ہی رسول تک پہنچ گئے خدا پہنچ گئے رسول تک جو پہنچا وہ وہ پہنچا آپ ان گھڑی کو اپنے ذہن میں لوٹ کریں اور بیمار کو تھوڑا فیلائیں تو دیکھئے گھڑی کے جتنے دریجیت نمبر ہے سب کا پیران کے اندر سب کی جان بارہ ہے کی نہیں ہے نہ بارہ اگر بارہ نمبر ہٹا دو تو نہ صحیح سے سات بجے گا نہ چھ بجے گا نہ پانچ بجے گا نہ چار بجے گا نہ تین بجے گا نہ دو بجے گا نہ پانچ بجے گا نہ نو بجے گا نہ دس بجے گا نو بجے کے لیے ضروری ہے بارہ ہے نہ دس بجے کے لیے ضروری ہے بارہ گیارہ بجے کے لیے ضروری ہے بارہ تو بارہ کیا ہے کیندر ہے کیندر سینٹر جان ہے گھڑی گھڑی کی جان ہے گھڑی کی پہچان ہے گھڑی کی شان ہے اب دیکھنے جتنی بھی بھی گھڑی کی تو ہر گھڑی کی کمپنی والا بارہ کو بڑے فیخصورتی سے لکھتا ہے بڑے ساتھ سترے لب میں بارہ لکھتا ہے اس کے بعد ایک تیڑھا ہو جائے کوئی باب نہیں ایک جگہ گارتا لگا دو چلے گا دو کی جگہ نکتا لگا دو چلے گا دو کی جگہ نکتا لگا دو چلے گا لیکن بارہ کی جگہ بارہ ہی لکھتے ہیں دیکھیں ہمارے محترم صاحب کے ہاتھ میں گھڑی ہے یہ گھڑی پہ بارہ تو نہیں لکھا ہے لیکن ایک ایسی نشانی ہے اس سے پتا چلتا ہے بارہ نمبر اگر وہاں نمبر نہیں تو کوئی ایسا چن ہوگا کوئی ایسی نشانی ہوگی جس سے پتا چلے گا کہ پورے گھڑی کی جان یہ باب اب آپ کو بتاؤں یہ گھڑی کائنات کو سمجھو یہ پوری کائنات گھڑی کے مانند ہے پوری کائنات گھڑی کے مانند ہے پوری دنیا گھڑی کے مانند ہے اور اسی گھڑی میں ایک ایسا سنٹر ہے ایک ایسی جگہ ہے ایک ایسا گندر ہے ایک ایسی محبت کا مقام ہے جس کو کہتے ہیں بارہ اور وہ بارہ کسی اور کا نمبر نہیں میرے رسول پاک کا نمبر ہے میرے رسول پوری کائنات کی جان کی ہے پہچان کی ہے رسول راضی تو سبر آزی رسول کا نارا سبر آزی اب رسول ہمارے جان ہے کائنات کی کائنات کی جان ہے کی نہیں رسول ہے نا قرآن سے قید پڑتا ہوں اللہ فرمایا نبی مومینوں کے جان سے زیادہ یہ اللہ کا قرآن ہے نا جان سے زیادہ اچھا ہے ایک بات ایمان سے بتائیے جان آمیر ہے اگر پہر میں جوٹ لکتی ہم بولتے ہیں جان نکل گیا تو کیا پہر میں جان ہے ہاتھ کٹ گیا تو ہم بولتے ہیں جان نکل گیا تو کیا ہاتھ میں جان ہے آنکھ میں درد ہو تو کہتا ہے جان نکل گیا کیا آنکھ میں جان ہے جسم کے جس چکڑے میں درد ہو ہماری زبان سے یہی بات نکلتی ہے آہ جان نکل گئی آہ پریشنی ہو گئی آہ جان نکل گئی اے میرے بھائیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے رسول مومنوں کے جان سے زیادہ قریب ہے اس سے بعد یہ پتا چلی کہ ہمارے جسم سے زیادہ دمتی رسول ہیں ہمارے وجود سے زیادہ دمتی رسول ہیں جان نکل جائے تو کام چل جائے گا اگر روح نکل جائے تو کام چل جائے گا لیکن رسول پاک کی رحمت اگر دور ہو گئی تو مرزندہ رہنے کے بعد بھی مردہ گئے قرآن اللہ کہتا ہے اس آیت تفسیر سمجھیں ترجمہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اے میرے محبوب آپ ان لوگوں کو مت بلائیں گے یہ لوگ مردہ ہو چکے سنیں گے یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی جانتے ہیں کس کے بارے میں ابو جیحل کی دارت ابو جیحل ابو جیحل ابو لہب اتبا شایبہ برابرہ کافیر جب مقہ میں چلتا فلتا رسول پاک اسے دعوت دیتے کہ آؤ اسلام قبول کرو آؤ مسلمان ہو جاؤ آؤ قرآن کی ہدایت لے لو آؤ میری محبت میں گرفتار ہو جاؤ میرے نبی دعوت دیتے وہ سنتا نہیں کسی کو کوئی خبر نہیں اللہ نے کہا اے میرے رسول جسے آپ بولا رہے ہونا یہ زندہ تو ہے ظاہر میں لیکن اصل میں مردہ چل دہا ہے پھر رہا ہے ہاتھ ہے پیر ہے آنکھ ہے جسم ہے جسمالیت ہے دیکھنے میں تو لگتا ہے زندہ لیکن میرے محبوب اصل میں یہ زندہ نہیں مردہ ہے مردہ اس لیے جس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے وہ آدمی زندہ کر بھی مردہ جس کے جسم میں جان ہے رسول کی محبت ہے وہ قبر میں بھی زندہ ایک انگریز آیا تھا بھارت درشن کے لئے پورے بھارت بھوما تاج محل دیکھا کتب مینار دیکھا بڑے بڑے اجائبات دیکھے اور اس کے بعد آخر میں اجمیر پپچا اجمیر جب واپس لوٹا اپنے دوست سے جا کر کہا امریکہ میں کہ اے میرے بھائی میں ایسے دیش سے خون کے آ رہا ہوں ایسے مل سے واپس آ رہا ہوں جہاں زندہ نہیں مردہ آدمی حکومت کرتا حکومت مردہ کرتا شخص مردہ کرتا کہا کیسے کہا کہ میں ایک دربار میں گیا جس کا نام غریب نواز ہے میں نے جا کرنے کا ساتھ سو سال ہو گیا آج بھی اپنے قبر میں لیٹ کر سب کے دل پر حکومت کر رہے ہیں سر جھکا رہا ہے سر جھکا رہا ہے وزیر جا ہے سر جھکاتا ہے اپنے وقت کا کردھان منتری جاتا ہے سر جھکاتا ہے اپنے وقت کا بالے سٹر جاتا ہے سر جھکاتا ہے پتا کیا چلا مرنا ناکمال نہیں لیکن مرنے کے بعد اگر رسول پاک کا عشق ساتھ میں چلا گیا اللہ کی قسامت آپ منو مٹی کے نیچے بھی رہو گے پھر بھی زندہ کہلاؤ گے مٹی میں دب جاؤ پھر بھی زندہ کہلاؤ گے اور اگر رسول کی محبت نکل گئی رسول کا پیار ختم ہو گیا تو ابو جی حلوی تو مرا ہے لیکن آج بھی کوئی اس کا نام لیتا جلدی نہیں لیتا لیکن رسول کی محبت میں اگر کوئی ایک اللہ کا ولی مرتا ہے تو ساری زندگی ہم ہم کی یاد مناتے ہیں ساری زندگی ہم ان کا یاد کرتے ہیں ساری زندگی ہم ان کی غلانی مناتے ہیں میرے بھائیو اسی لیے میں ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم بڑے پرش نصیبی سنیوں اپنے نسمت پر ناز کرو ہمارے ہاتھ میں دامن غریب نواز کا ہے ہمارے ہاتھ میں دامن خاجہ خاجگان کا ہے ہمارے ہاتھ میں دامن نظام الاولیاء کا ہے ہمارے ہاتھ میں دامن بابا فرید کا ہے ہمارے ہاتھ میں دامن بختیارے تکی کا ہے ہمارے ہاتھ میں دامن غوثی آزم کا ہے ہمارے ہاتھ میں دامن مولا علی کا ہے ہمارے ہاتھ میں دامن رسول پاک کا ہے اور جب ہمارا ہاتھ رسول کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم دیڑا پار ہوئے ہیں اب جس کی یاد آنے بیٹھے ہیں غوثی فار یہ دامن جب میں بلتا ہے نا غوث کا دامن نہیں چھوڑے گا قسم سمدہ کے جسدن سچائی سے فتح لے جئے گا نا یہ غوثی آزم کا دامن اس کو کہتے ہیں سمجھے دامن کہتے ہیں جببہ یا گورتہ کا پچھلا ہیسا یا اگلہ ہیسا یہ جھلتا ہے نا اس کو دامن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دامن اب یہ دامن پکڑنا جو ہم کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں دامن نہیں چھوڑیں گے کسی دن اگر سچے میں پکڑ دیئے تو ولی بنائیں گے ہم میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں پیش کر کے آگے بڑھ بڑھ ہوں رسول پاک کی ولادت بھی بیان کرنی ہے غوثی آزم کی شہنے بھی بیان کرنی ہے دونوں طرف بیلنس رکھنا ایسا نہیں کہ ایک چھوٹ جا نہیں دونوں کو بیان کرنا ہے ایک بات بتاؤں جتنا غوث کا ذکر کرو گے میرے رسول اتنا خوش ہوں گے ملی سبحانہ ہے نا ارے غوثی آزم ہم یہ دنیا میں آنے کے بعد غوث برے نہیں ہیں ہم لوگ پر بیان کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے نہیں میں کہتا ہوں کہ صرف ماں کے پیٹ سے نہیں روح کی حالت میں جب تھے تب سے میرے غوث ولی ہیں آلہ حضرت کا ایک سو سنیے تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اللہ اللہ بیٹا تیرا اس بات سمجھئے گا اس کو میں آ رہا ہوں دامن کے طرف پوائنٹ خوڑن کے جا رہا ہوں گل جاؤں پہ یاب جلائی گا یہ غوث دیکھیں ولی ترک غور سے سمجھئے ایک آدمی محنق سے ولی بلد تصویر پڑھا اللہ اللہ کا ذکر کیا قرآن کی تلابت کی تحجد پڑھا نفل پڑھا اللہ نے چاہا محنت کر کے اچھا آپ کے بات سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ نے بلیے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ تب مجھے اچھا لگے گا کہ میں جو بولنا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں اگر کہیے نئے سمجھ رہے ہیں تو میں یہاں سے پھر جو ہے اپنا لائن چینج کروں گا دوسرے بہت سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے نصف صاحب جی ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگ بڑی محبت پیش کرتے ہیں اب دیکھئے میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ غوث فاق ماں کی پیٹ سے ولی بھی لیکن میرا عقیدہ ہے کہ میرا غوث صرف ماں کی پیٹ میں نہیں باپ کی صلب میں نہیں بلکہ روح کی حالت میں بھی ولی تھی بلی تھی اب بلی تھی مولانا کیسے بتاؤں ثابت کرو تو آؤ میں ثابت کروں ولی ترہا کا ہوتا ہے ایک محنت سے ولی بنتا ہے ایک جو ہے کسی کے نظر کرم سے ولی بن جاتا ہے آپ کسی اچھے کے پاس بیٹھے انہوں نے نگاہ اٹھائی ولی بن گئے جیسے غوث آزم کی بارگاہ میں چور گیا میں آ رہا اس پوائنٹ پہ اور ایک مادر ذات ولی اپنے ماں کے گھر بسے ہی ولی ہوتا اسے کسی تصویق کی ضرورت نہیں پڑھ 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 اسے کسی بزرگ کی صحبت کی ضرورت نہیں پڑھ 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 اسے کسی ولی شنگت کی ضرورت نہیں پڑھ 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 خود ولی اللہ نے چاہا ہو گیا اب میرے غوث کس کٹیگوری کے ولی حسنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں جس رسول لے گئے میراج میں گئے سب جانتے ہیں جب میرے سرکار میراج میں گئے تو بوراک کی سواری ختم ہو گئی وہاں بوراک کی سواری جب ختم ہوئی تو رف رف آیا گیا ایک سواری ہے رف رف اللہ کے رسول جب رف 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 سوار ہونے گئے تو رف رف بڑا اچھا تھا جیسے میرے سرکار سوار ہونے گئے تو کہا اے جبریل چہنے کے لیے کوئی زینہ نہیں ہے سیڑی تاکہ میں سوار ہو جاؤں ابھی اتنا کہا تھا اس سے پہلے ہم لوگ روح کی حالت میں تو یہ کہنا ہی تھا کہ ایک آدمی آیا اور اپنا کاندھا مجھے کر دیا میرے رسول اپنا قدم مبارک اس کے کاندھے پر رکھے اور حفظ پر چہر گئے تو پوچھا جیبری یہ کون ہے یہ آنے والا انسان کون ہے کس کی روح ہے حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ ہی ہی اولاد میں سے ہے اے اللہ کے رسول یہ آپ ہی ہی اولاد ہے اور اس کا نام عبدالقادر ہوگا جسے لوگ وہ سے آدم کہیں گے اے اللہ کے رسول یہ آپ ہی ہی اولاد میں سے ایک اولاد ہے جس نے اپنا کاندھا مجھے کیا آپ نے اپنا کاندھا اس کے کاندھے پر رکھا ہے میرے رسول فرماتے ہیں اے جبریل سنو سنو آج میں نے اپنا کاندھا اس کے کاندھے پر رکھا ہے ایک دن ایسا ہوگا میرا یہ بیٹا عبدالقادر جیلالی بغداد کی مسجد میں کھڑا ہو کر کہے گا کہ میرا کاندھا پوری کائنات کے ولیوں کے کاندھے پر ہے میرے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تو بتائیے حالتِ روح میں بھی میرے غوث کو غوثیتِ قبرہ حاصل تھی امہ کے کرم سے امہ درزاد ولی ماں کے کیٹ سے ولی ارے وہ تو باپ کے صلب میں تھے تب ہی ولی تھے اس کے پہلے روح حالتِ روح میں تھے تب ہی ولی تھے اللہ نے غوثِ آزم کو ولایت کے لیے چون لیا تھا اور ان کو پہلے گی سے ولی بنا کر اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دامن میں تنی قیمتی چیز ہے جب کسی کا دامن کوئی پکڑتا ہے نہ دوستو یہ بڑی قیمتی چیز ہے غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بڑی دنیا میں پیدا ہوئے تمام ولیوں میں سب سے امیر ولی کا نام ہے غوثِ آزم بہت تھے بہت امیر بادشاہ سے بادشاہ بہت بڑا جنس تھا غوثِ آزم کا کتنا بڑا بڑا بیجنس جانتے ہیں پانی کے جہاز میں کپڑے کا بیجنس کرتے تھے پانی کے جہاز میں کپڑے کا بیجنس ہوتا بہت بڑے بیجنس مین غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ پانچ وقت جب نماز کے لیے مسجد جاتے نیا نیا پوشاک پہن کر جاتے ایک مرتبہ جو پوشاک پہن لیتے دوسری مرتبہ نہیں ہی ہیتے تھے لوگوں نے کہا حضور اتنا کپڑا برباد کیوں کرتے ہیں غوثِ فاق فرماتے ہیں سوال کرنے والے سن یہ کپڑا میں برباد نہیں کرتا جب بھی نماز پڑھ کے میں مسجد دروازے پر آتا ہوں کوئی نہ کوئی بھکاری کھڑا رہ رہا ہے کوئی نہ کوئی سائن کھڑا رہ رہا ہے میں اپنا جب جوا کھول کر اسے انعیت کرتا ہر وقت میرے غوثِ آزم دے 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 ایک دل غوثِ فاق مسجد سے نکلے ایک آدمی چور تھا کھڑا ہوتا دروازے پر غوث پاک کا جب بہت مدی ہوتا تھا ہم لوگوں کا جب بہتos کتنی سوچے تا میرے غوثِ آزم اس جمعانے میں جو جب بہتندے تھے ایک جب بہتش اگر بیچے دیا جائے تو مہینے پر د事 میں جب بہتک کر رہا ہوں بڑی کمیتک بہتک کر رہا ہوں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک جببہ کوئی پیچ دے تو مہینے بھرگا راشن ہو جائے غوثے پاک کے نکلے تک چور سوچا کہ چلو آج غوث کا دامن مکرتے ہیں جببہ کا پکڑ کر کھچ لیں گے اندھیرے میں غوث کو پتا نہیں چلے گا آج جببہ لے کر بیچ دیں گے اب جو ہے وہ جببہ پکڑ کر دامن اور جیسے ہی پکڑا نا تو سوچ رہا کہ کھچے اور غوثے پاک اپنی طرف کھچے لیں گے میرا غوث آگے آگے ہے غوث آگے آگے چور پیچھے پیچھے غوثے آدم چل رہے ہیں چور بھی جا رہا ہے بہت کوشش کر رہا کہ چھوڑ تو نہیں چوری کروں گا ہاتھ ہٹا لیتا ہو لیکن غوثے آزم کے جببہ سے تچ ہو گیا تھا وہ ہرنے والا کہا تھا دنیا کا کوئی چمبک نہیں تھا یہ تک پدردی چمبک تھا وہ سکا ہے تائیسہ سکا غوثے آزم آپ نے ہجرے میں پہنچے چور بھی پیچھے پیچھے ہجرہ میں پہنچا جب ہجرہ میں گئے غوثے پاک تو وہ اکوشش کر رہا ہے کہ چھوڑا لیں ہاتھ ہٹا لیں غوث پاک فرماتے ہیں بیٹا تو نے کسی اور کا دامن نہیں عبدالقادر کا دامن تھاما ہے دنیا میں بھی نہیں چھوڑوں گا آخرت میں بھی نہیں چھوڑوں گا یہاں بھی لے چلوں گا کل خیامت کے دن جنر میں بھی پیچھے چلیں یہ دامن کی اہمیت ہے میرے دوستو یہ جو ہم کہتے ہیں نا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے میں کہتا ہوں سننیوں نہ لگاؤ ہو سکتا ہے لگاتے 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 کسی دن اللہ تحفیق دے دے سچے میں پکڑ لیں ایک بات یاد رکھئے غوث اعظم کا دامن وہ دامن ہے کہ جس کا دامن جو چور پکڑے تو صرف آدمی نمازی نہیں ہوتا چور متقی نہیں ہوتا بلکہ اپنے وقت کا ولی کامل بن جانا میرے غوث ایک نگاہ نے ولی بنا لیا ہے یہ غوث اعظم کسان ہے اسے لیے میں ایک بات باتاتا ہوں میرے بھائیو اے یاری کرنے والو غوث پاک کا ذکر کرنے والو کرتے رہو دو سے عاظم فرماتے ہیں جو مجھے یاد کرتا ہے مجھے دل سے پکارتا ہے میں اس کی جو ہے سنتا دی ہوں اکل ایامت کے دن میں اس کی شفارش کروا کر اسے جنگت میں لے جاؤں